بسم اللہ الرحمن الرحیم صحابے کاف کا واقعہ جب نبی قیم صلی اللہ علیہ وسلم سے بادشاہ نے پوچھا پہلے ان سے ان نوجوانوں کے بارے میں سوال کرو جو پچھلے زبانے میں کہیں نکل گئے تھے یعنی صحابے کاف کے بارے میں پوچھو کہ ان کا کیا واقعہ تھا اس لیے کہ ان کا واقعہ نہایت عجیب و غریب ہے ہماری پرانی کتابوں کے علاوہ اس واقعہ کا ذکر کہیں نہیں ملے گا اگر وہ نبی ہیں تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے خبر پا کر ان کے بارے میں بتا دیں گے ورنہ نہیں بتا سکیں گے پھر ان سے یہ پوچھنا کہ سکندر زلکرنین کون تھا اس کا کیا قصہ ہے پھر ان سے روح کے بارے میں پوچھنا کہ وہ کیا چیز ہے اگر انہوں نے پہلے دونوں سوالوں کا جواب دے دیا اور ان کا واقعہ بتا دیا اور تیسے سوال یعنی روح کے بارے میں بتا دیا تو تم لوگ سمجھ لینا کہ وہ سچے نبی ہیں کس صورت میں تم ان کی پیر بھی کرنا یہ لوگ یہ تین سوال لے کر واپس مکہ آئے اور قریش سے کہا ہم ایسی چیز لے کر آئے ہیں کہ اس سے ہمارے اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے درمیان فیصلہ ہو جائے گا اس کے بعد انہوں نے ان سب کو تفصیل سنائی اب یہ مشرقین حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے انہوں نے آپ سے کہا اے محمد اگر آپ اللہ کے سچے رسول ہیں تو ہمارے تین سوالات کے جواب بتا دیں ہمارا پہلا سوال یہ ہے کہ سابق آپ کون تھے دوسرا سوال ہے کہ ذلکرنین کون تھے اور تیسرا سوال ہے کہ روح کیا جیز ہے آپ نے ان کے سوالات سن کر فرمایا میں ان سوالات کے جواب تمہیں کل دوں گا عبیق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس جملے میں انشاءاللہ نہ فرمایا یعنی یہ نہ فرمایا انشاءاللہ میں تمہیں کل جواب دوں گا قریش آپ کا جواب سن کر واپس چلے گے آہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہی کا انتظار کرنے لگے لیکن وہی نہ آئی دوسرے دن وہ لوگ آگئے آپ نے انہیں کوئی جواب آپ انہیں کوئی جواب نہ دے سکے وہ لوگ لگے بات کرنے انہوں نے یہ تک کہہ دیا محمد گرب نے انہیں چھوڑ دیا ان لوگوں میں ابو لاحب کی بیوی ام جمیل بھی تھی انہوں نے بھی یہ الفاظ کہے میں دیکھتی ہوں کہ تمہارے مالک نے تمہیں چھوڑ دیا ہے اور تم سے نراز ہو گیا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قریش کی یہ باتیں بہت شاہ گزریں آپ بہت برشان اور غمغین ہو گئے آخر جبریل علیہ السلام صورت کاف لے کر نازل ہوئے اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کو ہدایت کی گئی اور آپ کسی کام کی نسبت یوں نہ کہا کیجئے کہ اس کو کل کر دوں گا مگر اللہ کے چاہنے کو ملا لیا کیجئے یعنی انشاءاللہ کہا کیجئے آپ بھول جائیں تو اپنے رب کا ذکر کیا کریں اور کہہ دیجئے کہ مجھے امید ہے میرا رب مجھے نبوت کی دلیل بننے کے اعتبار سے اس سے بھی نزدیک تر بات بتا دے گا صورت کاف مطلب یہ تھا کہ جب آپ یہ کہیں کہ آئندہ فلان وقت پر میں یہ کام کروں گا تو اس کے ساتھ انشاءاللہ ضرور کہا کریں اگر آپ اس وقت اپنی بات کے ساتھ انشاءاللہ ملانا بھول جائیں اور بعد میں یاد آ جائے تو اس وقت انشاءاللہ کہہ دیا کریں اس لیے کہ بھول جانے کے پاس یاد آنے پر وہ انشاءاللہ کہہ دینا بھی ایسا ہی ہے جیسے گفتگو کے ساتھ کہہ دینا ہوتا ہے اس موقع پر وہی میں دیر اسی بنا پر ہوئی تھی کہ آپ نے انشاءاللہ نہیں کہا تھا جب جبرائیل اللہ علیہ السلام صورت کاف لے کر آئے تو آپ نے ان سے پوچھا جبرائیل تم اتنی مدد میرے پاس آنے سے رکے رہے اس لیے تشویش پیدا ہونے لگی تھی جواب میں حضرت جبرائیل اللہ علیہ السلام نے ارز کیا ہم آپ کے رب کے حکم کے بغیر نہ ایک زمانے سے دوسرے زمانے میں داخل ہو سکتے ہیں نہ ایک جگہ سے دوسری جگہ جا سکتے ہیں ہم تو صرف اسی کے حکم پر عمل کرتے ہیں اور یہ جو کفار کہہ رہے ہیں کہ آپ کے رب نے آپ کو چھوڑ دیا تو آپ کے رب نے تو آپ کو ہرگز نہیں چھوڑا بلکہ یہ سب اس کی حکمت کے مطابق ہوا ہے پھر حضرت جبرائیل اللہ علیہ السلام نے آپ کو صحابے کاف کے بارے میں بتایا زلکر نے ان کے بارے میں بتایا اور روح کے بارے میں وضاحت کی صحابے کاف کی تفصیل تفصیل ابن کسیر کے مطابق یوں ہے وہ چند نوجوان تھے دین حق کی طرف مائل ہو گئے تھے اور راہ دائت پر آگئے تھے یہ نوجوان پر حیزگار تھے اپنی رب کو معبود مانتے تھے یعنی تحید کے قائل تھے ایمان میں روز بروز پڑھ رہے تھے اور یہ لوگ حضرت اسلام کے دین پر تھے لیکن بعض روایات سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ یہ واقعہ حضرت اسلام سے پہلے کا ہے اس لیے کہ یہ سوال یہودیوں نے پوچھے تھے اور اس کا مطلب ہے کہ یہودیوں کی کتابوں میں یہ واقعہ موجود تھا اس سے یہی ثابت ہوتا ہے کہ یہ واقعہ حضرت اسلام سے پہلے کا ہے قوم نے ان کی مخالفت کی ان لوگوں نے صبر کیا اس زمانے کے بادشاہ کا نام دکیہ نوز تھا وہ مشرک تھا اس نے سب کو شرک پر لگا رکھا تھا تھا بھی بہت ظالم بہت پرستی کراتا تھا وہاں اس لانہ ملا لگتا تھا یہ نوجوان اپنے ماں باپ کے ساتھ اس ملے میں گئے وہاں انہوں نے بہت پرستی ہوتے دیکھی وہاں سے بیزار ہو کر نکل آئے اور سب ایک درخت کے نیچے جمع ہو گئے اس سے پہلے یہ لوگ الگ الگ تھے ایک دوسرے کو جانتے نہیں تھے آپس میں بات چیت شروع ہوئی تو معلوم ہوا یہ سب بہت پرستی سے بیزار ہو کر ملے سے چلے آئے ہیں اب یہ آپس میں گھل مل گئے انہوں نے اللہ کی عبادت کے لیے ایک جگہ مقرر کر لی رفتہ رفتہ مشرق قوم کو ان کے بارے میں پتہ چل گیا وہ انہیں پکڑ کر بادشاہ کے پاس لے گئے بادشاہ نے ان سے سوالات کیے تو انہوں نے نہایت دلیری سے شرق سے بری ہونے کا اعلان کیا بادشاہ اور درباریوں کو بھی تحید کی دعوت دی انہوں نے صاف کہہ دیا ہمارا رب وہی ہے جو آسمان اور زمین کا خالق ہے اور یہ ناممکن ہے کہ ہم اس کے سوا کسی اور کی عبادت کریں ان کی اس صاف گوئی پر بادشاہ بگڑا اس نے انہیں ڈرائیا دمکایا اور کہا کہ اگر یہ باز نہ آئے تو میں انہیں سخت سزا دوں گا بادشاہ کا حکم سن کر ان میں کوئی کمزوری پیدا نہ ہوئی ان کے دل اور مضبوط ہو گئے لیکن ساتھ ہی انہوں نے محسوس کر لیا کہ یہاں رہ کر وہ اپنی دینداری پر قائم نہیں رہ سکیں گے اس لئے انہوں نے سب کو چھوڑ کر وہاں سے نکلنے کا رادہ کر لیا جب یہ لوگ اپنے دین کو بچانے کے لئے قربانی دینے پر تیار ہو گئے تو ان پر اللہ تعالیٰ کی رحمت نازل ہوئی ان سے فرما دیا گیا جاؤ تم کسی غار میں پناہ حاصل کرو تم پر تمہارے رب کی رحمت ہوگی اور وہ تمہارے کام میں آسانی اور راحت مہیا کر فرما دے گا پس یہ لوگ موقع پا کر وہاں سے بھاگ نکلے اور ایک پہاڑ کے غار میں چھپ گئے قوم نے انہیں ہر طرف تلاش کیا لیکن وہ نہ ملے اللہ تعالیٰ نے انہیں ان کے دیکھنے سے آجز کر دیا بلکل اسی قسم کا واقعہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ پیش آیا تھا جب آپ نے حضرت ابو پکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ساتھ غار سور میں پناہ لی تھی لیکن مشرقین غار کے موں تک آرنے کے باوجود آپ کو نہیں دیکھ سکتے قوم نے اس واقعے میں بھی چند روایات میں تفصیل اس طرح ہے کہ بادشاہ کے آدمیوں نے ان کا تاقب کیا اور غار تک پہنچ گئے تھے لیکن غار میں وہ ان لوگوں کو نظر نہیں آئے تھے قرآن کریم کا اعلان ہے کہ اس غار میں صبح و شام دھوپ آتی جاتی ہے یہ غار کس شہر کے کس پہاڑ میں ہے یہ یقینی طور پر کسی کو معلوم نہیں پھر اللہ تعالیٰ نے ان پر نین تاری کر دی اللہ تعالیٰ انہیں کروٹے ودلواتے رہے ان کا کتہ بھی غار میں ان کے ساتھ تھا اللہ تعالیٰ نے جس طرح ابنی قدرت کاملہ سے انہیں سلا دیا تھا اسی طرح انہیں جگہ دیا دو تین سو نو سال تک سوتے رہے تھے اب تین سو نو سال بعد جاگے تو بلکل ایسے تھے جیسے ابھی کال ہی سوئے تھے یہودیوں نے مشرقوں سے پہلے ہی کہا دیا تھا کہ اگر انہوں نے روح کے متعلق کچھ بتایا تو سمجھ لینا وہ نبی نہیں اگر صرف یہ کہا کہ روح اللہ کے حکم سے قائم ہے سمجھ لینا کہ وہ سچے نبی ہیں ان کے بدن کھال بال غرض ہر چیز بلکل صحیح سلامت تھی یعنی جیسے سوتے وقت تھے بلکل ویسے ہی تھے کسی قسم کی کوئی تبدیلی واقعہ نہیں ہوئی تھی وہ آپس میں کہنے لگے کیوں بھائی بھلا ہم کتنے دیر تک سوتے رہے ایک نے جواب دیا ایک دن یا اس سے بھی کم یہ بات اس نے اس لیے کہی تھی کہ وہ صبح کے وقت سوئے تھے اور جب جاگے تو شام کا وقت تھا اس لیے انہوں نے یہی خیال کیا کہ وہ ایک دن یا اس سے کم سوئے ہیں پھر ایک نے یہ کہہ کر بات ختم جس کا دوسر علم تو اللہ کو ہے آپ انہیں شدید بھوکا بیاس کا احساس ہوا انہوں نے سوچا بزار سے کھانا منگوانا چاہیے پیسے ان کے پاس تھے ان میں سے کچھ وہ اللہ کے راستے میں خرج کر چکے تھے کچھ ان کے پاس باقی تھے ایک نے کہا ہم میں سے کوئی پیسے لے کر بزار چلا جائے اور کھانے کی کوئی پاکیزہ اور اندہ چیز لے آئے اور جاتے ہوئے آتے ہوئے اس بات کا خیال رکھے کہ کہیں کوئی لوگوں کی نظر اس پر نہ پڑ جائے سودہ خریدتے وقت بھی ہوشیاری سے کام لے کسی کے نظر میں نہ آئے اگر انہیں ہمارے بارے میں معلوم ہو گیا تو ہماری خیر نہیں دکیان اس کے آدمی بھی ابھی تک ہمیں تلاش کرتے پھر رہے ہوں گے شنانچہ ان میں سے ایک گار سے باہر نکلا اسے سارے نقشہ ہی بدلہ نظر آیا اب اس سے کیا معلوم تھا کہ وہ تین سو نو سال تک سوتے رہے ہیں اس نے دیکھا کوئی چیز اپنے پہلی حال پر نہیں تھی شہر میں کوئی بھی سے جانا پہچانا نظر نہ آیا یہ حیران تھا پرشان تھا اور ڈرے ڈرے انداز میں آگے بڑھ رہا تھا اس کا دماغ چکرا رہا تھا سوچ رہا تھا کل شام تو ہم اس شہر کو چھوڑ کر گئے پھر اچانک کیا ہو گیا ناچین میں سے جب زیادہ پرشان ہوا تو اس نے اپنے دل میں فیصلہ کیا مجھے جلد جلد سودہ لے کر اپنے ساتھیوں کے پاس پہنچانا چاہیے آخر وہ ایک دکان پر پہنچا دکاندار کو پیسے دیا اور کھانے پینے کا سمان طلب کیا دکاندار اس سکھے کو دیکھ کر حیرت زدہ رہ گیا اس نے وہ سکھے ساتھ والے دکاندار کو دکھایا اور بولا بھائی زرہ دیکھنا یہ سکھے کس زمانے کا ہے اس نے دوسرے کو دیا اس طرح سکھا کئی ہاتھوں میں گھوم گیا کئی آدمی وہاں جمع ہو گئے آخر انہوں نے اس سے پوچھا تم یہ سکھا کہاں سلائے ہو تم کس ملک کے رہنے والے ہو جواب میں اس نے کہا میں تو اسی شہر کا رہنے والا ہوں کل شام ہی کو تو یہاں سے گیا ہوں یہاں کا بادشاہ دکیاں نوس ہے وہ سب اس کی پاس سن کر ہنس پڑے اور بولے یہ تو کوئی پاگل ہے اسے پکڑ کر بادشاہ کے پاس لے چلو آخر اس سے بادشاہ کے سامنے پیش کیا گیا وہاں اس سے سوالات ہوئے اس نے تمام حال کیسنایا بادشاہ اور سب لوگ اس کی کہانی سن کر حیرت زدہ رہ گئے آخر انہوں نے کہا اچھا ٹھیک ہے تم ہمیں اپنے ساتھیوں کے پاس لے چلو وہ گار ہمیں بھی دکھاؤ چنانچہ سب لوگ اس کے ساتھ گار کی طرف روانہ ہوئے ان نوجوانوں سے ملے اور انہیں بتایا کہ دکیاں نے اس کی بادشاہ ختم ہوئے تین صدیاں بیٹھ چکی ہیں اور اب یہاں اللہ کے نیک بندوں کی حکومت ہے برحال نوجوان نے اپنی بکیہ زندگی اسی کار میں گزاری اور وہیں وفات پائی بعد میں لوگوں نے ان کے عزاز کے طور پر فہار کی بلندی پر ایک مسجد تعمیر کی تھی ایک رواز یہ بھی ہے کہ جب شہر جانے والا پہلا نوجوان لوگوں کو لے کر غار کے قریب پہنچا تو اس نے کہا تم لوگ یہیں ٹھہرو میں جا کر انہیں خبر کر دوں اب یہ ان سے علاق ہو کر غار میں داخل ہو گیا ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے ان پر پھر نینداری کر دی بادشاہ اور اس کے ساتھ ہی اسے تلاش کرتے رہ گئے نہ وہ ملا اور نہ ہی وہ غار انہیں نظر آیا اللہ تعالیٰ نے ان کی نظروں سے غار کو اور ان سب کو چھپا دیا ان کے بارے میں لوگ خیال ظاہر کرتے رہے کہ وہ ساتھ تھے آٹھوہ ان کا کتہ یا نو تھے دسوہ ان کا کتہ برحال ان کی گنتی کا صحیح علم اللہ ہی کو ہے اللہ تعالیٰ نے اپنی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ارشاد فرمایا ان کے بارے میں زیادہ بحث نہ کریں اور نہ ان کے بارے میں کسی سے تریافت کریں مشرقین کا دوسرا سوال تھا زلکرنین کون تھا زلکرنین کے بارے تفصیلات یوں ملتی ہے زلکرنین ایک نیک خدار رسیدہ اور زبردست بادشاہ تھا انہوں نے تین بڑی مہمات سر کی پہلی مہم میں وہ اس مقام تک پہنچے جہاں سورج غروب ہوتا ہے یہاں انہوں نے ایک ایسی قوم ملی جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے انہیں اختیار دیا کہ چاہیں تو اس قوم کو سزا دیں چاہیں تو ان کے ساتھ نیک صلو کریں زلکرنین نے کہا کہ جو شخص ظالمہ ہم اسے سزا دیں گے اور مرنے کے بعد اللہ تعالیٰ بھی اسے سزا دیں گے البتہ مومن بندوں کو اور نیک بدلہ ملے گا دوسری مہم میں وہ اس مقام تک پہنچے جہاں سے سورج طلوع ہوتا ہے وہاں انہیں ایسے لوگ ملے جن کے مقامات کی کوئی اچھات وغیرہ نہیں تھی تیسری مہم میں وہ دو گھاٹیوں کے درمیان پہنچے جہاں کے لوگ ان کی بات نہیں سمجھتے انہوں نے اشاروں میں یا ترجوان کے ذریعے یا جوج ماجوج کی تباہ کاریوں کا شکوا کرتے ہوئے ان سے درخواست کی کہ وہ ان کے اور یا جوج ماجوج کی درمیان بند باندھیں ذلکر نین نے لوہی کی چار دیواریں چادریں منگوائیں پھر ان سے ایک دیوار بنا دی ان میں تامبہ پکلا کر ڈالا اس کام کے ہونے پر ذلکر نین نے کہا یہ اللہ کا فضل ہے کہ مجھ سے اتنا بڑا کام ہو گیا کہ آمد کے قریب یا جوج ماجوج اس دیوار کو توڑنے میں کامجاب ہو جائیں گے ذلکر نین کے بارے میں مختلف اضاحتیں کتابوں میں ملتی ہیں کرنین کے مینی دو سمتوں کے ہیں ذلکر نین دنیا کے دو کناروں تک پہنچتے ہیں اس لئے انہیں ذلکر نین کہا گیا بعض نے قرآن کے مینی سنگ کے لئے ہیں کرن کے مینی سنگ کے لئے ہیں یعنی دو سنگوں والے ان کا نام سکندر تیسرا سوال یعنی کے روح کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے اشاہد فرمایا یہ لوگ آپ سے روح کے بارے میں پوچھتے ہیں آپ فرما دیجئے کہ روح میرے رب کے حکم سے قائم ہے یعنی روح کی حقیقت اسی کے علم میں ہے اس کے سوا اس کے بارے میں کوئی نہیں جانتا روح کے بارے میں یہودیوں کی کتابوں میں بھی بلکل یہی بات درج تھی کہ روح اللہ کے حکم سے قائم ہے اس کا علم اللہ ہی کے پاس ہے اور اس نے اپنے سوا کی ذکر نہیں دیا یہودیوں نے مشرکوں سے پہلے ہی کہا دیا تاکہ اگر انہوں نے روح کے متعلق کچھ بتایا تو سمجھ لینا وہ نبی نہیں ہے اگر صرف یہ کہا کہ روح اللہ کے حکم سے قائم ہے تو سمجھ لینا کہ وہ سچے نبی ہیں آپ نے بلکل یہی جواب ورشاد فرمایا